اسلام علیکم پروگرام جستک میں میں ہوں آپ کا حسن منصور خان ناظرین جو اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے یقیناً ایک کے بعد ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مختلف مسائل کا جو ہے وہ پاکستان کو سامنا ہے ابھی موجودہ صورتحال میں ایک نئی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ لہر دوڑی ہے پچھلے گزشتہ دو سال سے جو ہے وہ شروع ہونے والا عورت مارچ کے بعد ایک پینک کی صورتحال جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی ہے ایک نیا ایسا موضوع ہے کہ جو اس وقت یقیناً جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹاک آف دی ٹاؤن جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ واضح طور پر نہیں پوری طرح سامنے آ سکیے کہ اس کی مخالفت کی کیا ضرورت تھی یا اس عورت مارچ کی کیا ضرورت تھی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً پاکستان ایک کامپلیکس سوسائٹی ہے اور کامپلیکس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ عموماً اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے دنیا اس وقت ترقی کرتی گئی اور گلوبلائزیشن کی طرف ہم بڑھتے گئے اس گلوبلائزیشن کے نتیجے میں یقیناً مختلف کلچر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اٹریک کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ملٹیپل چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں اس میں خرابیاں بھی آتی ہیں اس میں یقیناً جو ہے وہ اس کے مضبط پہلو بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور یہی سب کچھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں متواتر کافی عرصے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یقیناً پاکستان کا اپنا ایک کلچر ایک نورمز ایک ویلیوز ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا ایک باؤنڈری آپ کو آپ کا کلچر جو ہے وہ دیتا ہے اس میں مذہب کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے لیکن معاشرتی اعتبار سے یقیناً ان پہلووں کو جو ہے مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں آپ اس سے ڈائیورٹ نہیں کر سکتے ہیں اس قسم کی ایکٹویٹیز اگر عورت مارچ کی بات کر لی جائے یا عورت کے فریدم کی بات کر لی جائے تو یہ تمام تر تحریکیں ہم نے دیکھا ویسٹ میں شروع ہوئیں اور اس کے بعد یہ جدت پسندی کے تحت جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی رہیں نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس جدت پسندی کے نتیجے میں ایسی خرابیوں کی طرف بھی جو ہے وہ معاشروں نے جو ہے وہ موف کیا جس کے بعد آج ویسٹ میں بقاعدہ اس چیز پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے کہ تمام تر انسٹیوشن جو بری طرح کلیپس کر گئے تھے اس آزادی کے جنڈے تلے آج ان کو ریوائیف کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ویسٹرن سکالرز جو ہیں وہ پوری طرح فوکس کیے ہوئے اپنے فیملی انسٹیوشن کو ریارگنائز کرنے کے لیے اپنے جو دیگر معاشرتی عیدوار سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو دور کرنے کے حوالے سے اس وقت ویسٹ کام کر رہا ہے پاکستان چونکہ ایک انڈر ڈبلپ کنٹری ہے اور ایک کامپلیکس سوسائٹی ہے اور کلچرز کا جو ہے وہ تہذیبوں کا تصادم بہت تیزی سے پاکستان میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یقینین اس قسم کے ملٹیپل چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں پینٹریٹ کر رہی ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بہت سارے ایسے عوامر ہیں جو جنم لیتے ہیں گزشتہ دو برس پہلے یہ عورت مارچ کے شروع ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر اور میڈیا پر جو ہے وہ زیر بحث رہا اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جس کو بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ریلیجن سے بھی جو ہے وہ آپ کو ڈائیورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے جو ہے جو سوشل آپ کے جو مارچتی اقدار ہیں اس میں بھی جو ہے وہ بڑی طرح وہ تصادم کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتی ہیں آج کی جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا ایک مختصصہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم نے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جیزی سوسائٹی میں جہاں عمومی طور پر ایک تاثر یہ ہے کہ سب کو مکمل طور پر آزادی ہے ہر چیز کی آزادی اس وقت پاکستان میں موجود ہے کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس قسم کی مارچ اس کی ایک مختصص بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں گے اور اس مارچ کے حوالے سے اور ہمارچ ساتھ موجود ہیں اس وقت جو ہے ویمن ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرگنائزرز میں سے ہیں شیما کریمانی صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امیر العظیم صاحب جنرل سیکٹرین پاکستان جماعت اسلامی سے تعلق ہیں سب سے پہلے شیما کریمانی صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ جو مارچ کا انعقاد ہے اس کے بنیادی نکات پر تھوڑا سا روشنی ڈالی ہے کیونکہ پاکستان جیسے معاشرے میں کچھ عام و فہم الفاظ میں میں یہ کہوں کہ کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کو حقوق یہاں پر حاصل ہیں اور کس کو نہیں ہیں اچھا دیکھئے سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان میں عورتوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں یہاں پہ جو ریلیجس مائنورٹی ہیں ان کے بھی حقوق پورے نہیں ملتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں ملتے ہیں چاہے وہ معاشی حقوق ہوں چاہے وہ سماجی ہوں چاہے وہ ثقافتی ہوں چاہے وہ بحثت ایک انسان ہوں تو ہم جو کھڑے ہیں اور نکال رہے ہیں عورت ماش کو اور اپنی آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ اس بات کے لیے ہیں کہ ہم عورتوں کو عزت کے نام پر مارا جاتا ہے ہم کو ریپ کیا جاتا ہے پاکستان میں ہر تین منٹ پر ایک عورت مر جاتی ہے اس وجہ سے مر جاتی ہے کہ اس کو ہیلتھ فسیلیٹیز نہیں ملتی ہیں میٹرنیٹی کیر نہیں ہے ہسپٹلز نہیں ہے میلوں دور جانا پڑتا ہے بچے پیدا کرنے کے لیے تو اتنے سارے اور پھر کم عمری کی شادیاں ہو جاتی ہیں لڑکیاں اس عمر کی ہوتی نہیں ہے کہ وہ ان کی شادی ہو جاتی ہو مگر اس کی شادی ہو جاتی ہے سیما کریمانی صاحبہ یہ تمام جو نکات آپ اٹھا رہی ہیں ان تمام نکات کا تعلق جو ہے وہ برائے راست عورت مارس سے کیسے بنتا ہے یا تو اس کا تعلق جو ہے وہ گربت سے بنتا ہے جہالت سے بنتا ہے آپ کی جو ہے ڈس اورنائیس سوسائیٹی سے بنتا ہے ہم عورتیں سمجھتی ہیں کہ جب تک ہم کلیکٹیولی کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے ہمیں یہ سارے حقوق نہیں ملیں گے نہیں مل رہے ہیں اس وقت بھی نہیں مل رہے ہیں تو اس لیے عورت مارچ ہونا ضروری ہے اس سے آپ کے خیال میں جو ہے وہ اسپطال بن جائیں گے قریب آپ کے اور اس سے آپ کے خیال میں لوگوں کے اندر اتنی مطلب آپ ذہنی مچیور لوگوں کو کر سکیں گی کہ وہ یہ ریپ کی طرف نہیں جائیں مطلب اس سے کیا تعلق بنتا ہے عورت مارچ کے ذریعے ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے تحت ہم امید رکھتے ہیں کہ ریاست حکومت سماج اور عام لوگ یہ بات کو سمجھیں کہ عورت کے یہ سارے حق ہیں جو اس معاشرے میں اس کو آپ نہیں دے رہے ہیں جب تک آپ ایک ایسا انصاف والا معاشرہ نہیں بناتے جہاں پہ عورتوں کو اپنے حقوق نہیں ملتے اس وقت تک یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو اس لیے عورت مارچ کرنا ضروری ہے امیل عظیم صاحب میرے خیال میں یہ بنیادی جو نکتہ ہے یہ چاہے عورتوں کے لیے بات کریں یا مردوں کے لیے بات کریں اور آل سوسائٹی میں جو ہے وہ انصاف کی جو ہے وہ تو یقیناً ضرورت ہے کہ اگر ایسا معاشرہ نہیں بنتا چیزیں ارگنائز نہیں ہوتی ہیں تو یقیناً یہ خرابی تو موجود ہے وہ چاہے عورتوں کی بات کر لیں یا مردوں کی بات کر لیں خرابی جو ہے وہ آئین اور قانون کی نہیں آئین اور قانون میں یہ حقوق تو موجود ہیں یہ بہت سائل کانون کے اندر موجود ہیں مصلا تو مائن سیٹ کو بھی کرنا ہے اور اس کو بدلنا ہے آپ مائن سیٹ کو بدلیں گے چالیم کے ذریعے اور فریکٹس کو بدلیں گے ایک اچھی حکومت کے ذریعے جب تک ایک اچھی حکومت نہیں آئے گی جو قانون کی حکمرانی کا تصور رکھتی ہو جس میں وزیراعظم صدر سے لے کر ہر کوئی قانون کی پابندی کا عہد کرتا ہو تو تبیہی آلات بت لے جائیں امیر صاحب لیکن آپ بنیادی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو رائٹس پارٹیز ہیں یا جو آپ کی جماعت ہے وہ اس قسم کی مارچس کو جو ہے وہ اپوس کرتی ہے کیوں نہیں کرنی مطبع آپ کو کیا پریشانی ہے اگر خواتین جو ہے وہ مارچ کرنا شروع کرنے میرا خیارہ مارچ سے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے خود جماعت اسلامی کے جو خواتین ونگ ہے وہ بھی مارچ کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ہر ملک کے بڑے حصے میں یہ مارچ کر رہا ہے وہ صرف ایک دن نہیں کر رہا تو سنسل کے ساتھ کرتا ہے جماعت اسلامی پاکستان اس ملک کے واحد جماعت ہے کہ جس کے پاس ہومن ونگ سب سے بڑا ہے وسیع ہے اور ہر وقت وہ ایکٹیو ہے اور ہر معاملے میں ایکٹیو ہے وہ بچوں کا تعلیم بھی دیتے ہیں وہ یتیم بچیوں کو پالتے بھی ہیں وہ شادیاں بھی کروانے کے لیے پوری جد و جہد کرتے ہیں ان کے مدارز بھی ہیں ان کے سکول بھی ہیں وہ خدمت کا بھی بہت زیادہ تعم کرتے ہیں تو جو وومن ونگ جماعت اسلامی کا اس کی طرف کے مثالیں نہیں آپ دے سکتے نہیں شیمہ قریمانی صاحبہ جس مارچ کو ارگنائز کر رہی ہیں یہ جو مارچ کرنے جا رہی ہیں اس کی کیوں مخالفت کی جاتی ہے جی میں نہیں میں نہیں ارز کرتا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ خود جماعت اسلامی بھی یہ ساری سرگرمیاں کر رہی ہیں آگ کو بھی کرے گی نو کو بھی کرے گی اور یہ وہ سلسل پورے ملک کے اندر مارچ چیز ہوں گا اور شاید ان کی تعداد جو ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں میں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم پریکٹس تبدیل کروانا چاہتے ہیں ہم قانون کے اوپر کوئی اس بات نہیں کرنا چاہا رہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلاف ہوا ہے عورت مارچ چیز تبار سے جو چند لوگوں نے چند خواتین نے پچھلے سال کیا اس میں تو تہذیب اور وقار اور شاشتگی کی حدوں کو کراس کر گئے اور میرا بدن میری مرضی جس طرح کے معاملات جس طرح کے نعرے اور جس طرح کی تہذیب اور کلچر کا مدائرہ کیا ہم نے تو خیر کیا اعتراض کر رہا تھا خود ان لوگوں کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھی کشور صاحبہ کا مضمون مرخل ہے کہ کل جنگ کے اندر چھپا ہے انہوں نے بھی اس کی مضمت کی ہے کہ یہ کچھ حد سے زیادہ ہو گیا تو یہ تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ کس معاشرے میں یہ کیا کام کر رہے ہیں اگر آپ مغرب کے اندر جا کر بات کریں گے تو آپ اور انداز سے کریں گے جب آپ ایک پاکستانی معاشرے کے اندر کریں گے تو وہ آپ کو یہاں تہذیب اور شاہستگی کا ایک دائرہ اپنے سامنے رکھنا پڑے گا جو یقیناً جس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوئے بھی اور ان لوگوں نے اعتراض کیے بھی اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی ان اعتراضات کو سامنے رکھ لے تو زیادہ دیس تک جد و جد ہو سکے گی گو جائے یہ کہ ان کا مذاق اڑھانا شروع کردے میرے خیال میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی وہاں پہ جو پاکستانی سوسائٹی کو ایکسیپٹبل نہیں ہو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کا جسم اس کا اپنا ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کسی اور کا نہیں ہوتا تو یہ تو ہم کو قدرتی تیارت پر دیا جاتا ہے اور ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمارا جسم ہمارا اپنا ہے لیکن اس کی تشہیر کی کیا ضرورت ہے اور یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایک انڈسٹرٹس چیز ہے تیزیب کے دارے کے بعد وہ ہوتی ہے جب آپ یہ کسی کو کہتے ہیں کہ اس پر گولی چلا دو یا اس کو عزت کے نام سے مار دو یا آپ ایک بچی کو ریپ کر دیتے ہیں اس کے لیے تو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہمیشہ کھڑے رہیں گے اس کے خلاف اور ہم کہیں گے کہ تشدد ہماری جسموں پر نہیں ہونا چاہیے ہم کو یہ اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ ہمارا جسم ہمارا ہے ہمیں اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جو نعرہ لگائیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے کے اندر رہتے بھی لگا رہے ہیں کہ ہم ایک اپنے کانسٹیوشنل حق کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھیں ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں ہم نوکری کریں ہم ماں بننا چاہتے ہیں ہم ماں بنے ہم ماں نہیں بننا چاہتے ہیں یہ سارے ہمارے کانسٹیوشنل رائٹس ہیں جو ہمارا ملک ہمیں اپنے آئین کے ذریعے دیتا ہے تو ہم ان چیزوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ہمیشہ کھرے رہی ہیں یہ بتائیے گا نا ان تمام رائٹ سے آپ کو روکتہ کون ہے امن کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پیسپل لوگ ہیں ہم گولی کسی کے پر نہیں چلا رہے ہیں ہم کسی کو ریپ نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کے پر تہزاب نہیں پھیک رہے ہیں ہم لوگ پیسپلی اپنا ماز کر رہے ہیں لیکن اگر یہ تمام ایکٹیویٹیز سے اگر کوئی خرابی آتی ہے تو میرے خیال میں وہ گولی سے زیادہ خطرناک نہیں ہے اگر آپ سوشل فیبرک کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں جی نہیں ان چیزوں سے کوئی خرابی نہیں آتی خرابی آتی ہے جب چھوٹی بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے اور جو لوگ ریپ کرتے ہیں وہ آزازی تک پھر رہے ہوتے ہیں خرابی جب آتی ہے سماج میں اس کے لیے تو آپ کو گرملل جسٹس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کو ایڈوکیشن کے لیے مظاہرہ کرنا چاہیے دیکھئے جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے معاشرے کی نائنصافی پہ جب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی ہم لوگ پورے سال کام کرتے ہیں ان ساری چیزوں پہ ہم اپنے ناٹک کے ذریعے یہ باتیں پہنچاتے ہیں لوگوں تک ہم اپنے ہر کام کے ذریعے ساری عورتیں جو عورت مارچ میں انوالڈ ہیں وہ اپنے ہر کام کے ذریعے یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچاتی ہیں تاکہ عورتوں میں بیداری ہو شعور ہو اور سماج میں تبدیلی آئے یہ تبدیلی آئے کہ عورت کو بھی ایک انسان سمجھا جائے اور اس کو بھی جس طرح سے ہر شہری کے اپنے حقوق ہوتے ہیں وہ سارے حقوق عورت کو بھی ملنے جائیں عمیل العظیم صاحب آپ کے خیال میں شہری کو حقوق پاکستان میں حاصل نہیں ہے آپ جو مارچز کرنے جا رہے ہیں آپ کے اور خواتین کی مارچز آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹ کو بھی کریں گے نو کو بھی کریں گے دس کو بھی کریں گے تو آپ کا بنیادی مقاصد کیا ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت عورت کہاں کھڑی ہے دیکھیں میں نے تو یہ کہا کہ قانونی اور آئینی طور پر تو یہ حقوق حاصل ہیں لیکن حملن حاصل نہیں ہیں اچھا اب ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ بھئی اگر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جارہا ہے ریپ کیا جارہا ہے تو قوزش دریافت کیجئے قوزش میں آئے گا کہ یہ جو بے راہ روی ہے یہ جو ڈرامے ہیں فلمیں ہیں اور یہ جو جگہ جگہ بل بورڈ کے اوپر قربت کے لمحات اور عورتوں کو جس طرح سے یعنی آپ ایک شیوین کریم بیچ رہے ہیں اور اس میں بھی عورت سے استحصال کیا جا رہا ہے تو پھر ان کے اوپر آواز اٹھائیں یہاں سے معاملات جو ہے یہاں ہم آواز اٹھاتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی یہ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم جس طرح سے کپٹلزم عورت کو کموڈیٹفائی کرتا ہے ہم اس پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے جسم کو آپ نہیں استعمال کریں اپنا پروڈکٹ پیچنے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے ہم بالکل اس کے خلاف ہیں میں تو ان کو مطلب اس معاملے میں اپنا تعاول پیش کروں گا کہ آج تاریخ کو ہم سب مل کر ان سینما گھروں کے پاس جائیں ان اشتہاری ایجنسیوں کے پاس جائیں جو انسائری ایک فلائٹیشن کرتے ہیں اور جو ڈرامے اور جس طرح سے فلم ہیں اور جس طرح سے یہ تشدد جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور مائنسٹ جو ہے وہ تدیل کیا جاتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں جس طرح سے عورت کا استحصال کر رہے ہیں تو ہم ان کے ذاتھ ہاتھ میں لاکر آگے بڑھنا چاہتے ہیں آئیے سکول کھولیں جہاں پر بچیوں کی تعلیم کا پورا بندوبست ہو بلکل بلکل سکول کھولیں عورتوں کے لیے ہسپتال بنائیں مطلب ایسے عورتوں کو میلوں دو جانا پڑتا ہے مختلف مشکلات اٹھا کر کے ڈیلیوریز کے لیے گاؤں میں کلنکس نہیں ہیں میٹرنیٹی کیر نہیں ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تب ہی عورت کی حیثیت سماج میں مطلب ہوگی کیونکہ جب تک ہم تحافظ نہیں دے سکتے ہیں ایک عورت کو اس کی صحت کا میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم عورت کو اس کی جی میں اگر یہ ختم کرنوں کہ عورت کی صحت کا تحافظ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم کیا بات کر رہے ہیں حقوق کے عورت کو یہ ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی ہسپتال ہوں میٹرنیٹی کلنکس ہوں ڈاکٹرز ہوں جو کہ عورت کی صحت کو دیکھ سکیں ٹھیک طرح بلکہ سیمہ جاوہ یہی سے جو ہے گفتگوئی کے سلسلے کا دوبارہ آغاز کریں گے مختصر سے بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو چند یہ بنیادی فیسلیٹیز ہیں اس کی نہ صرف عورتوں کو بلکہ جو ہے اسی طریقے سے مرض حضرات کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ضرورت ہے آج بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر انٹیریئر سندھ میں کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا پیشنٹ جو ہے اگر کریٹیکل ہے تو اس کو کراچی شفٹ کیا جاتا ہے یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جس کو پاکستان میں ایڈرس کرنا بہت ضروری ہے مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک اچھا سوشل کانٹیک ایک اچھا کنسنسس جو ہے وہ ہم نے دیکھا عمیلو عظیم صاحب کی جانب سے اور شیما کریمانی صاحبہ کی جانب سے کہ یقینا پاکستان میں بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ضرورت ہے جس طریقے سے جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ضرورت ہے شیما کریمانی صاحبہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل موڈل کیا ہو سکتا ہے مطلب آپ ویسٹ کے کسی موڈل کو فالو کر رہی ہیں آپ پاکستان میں کس قسم کی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ عورتوں کی چاہتی ہیں میں کسی موڈل کو فالو نہیں کر رہی ہوں میں جس قسم کی آزادی کی بات کر رہی ہوں اور وہ ہے انصاف کی آزادی وہ آزادی جس میں میں نے بار بار کہا کہ جب مرد اور عورت کے آپس کے تعلقات برابری کے ہوں گے جب یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو زیادہ پاور ہے اور کسی کو کم پاور ہے کوئی زیادہ طاقتور ہے اور کوئی دوسرا کم طاقتور ہے جب ایک والیٹی برابری کے تعلقات ہوتے ہیں تو جب سماج آگے بڑھتے ہیں اگر ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیار اور محبت کے ساتھ جب خاندان بسر کرتے ہیں جب شوہر اور بیوی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں جب اس طرح سے بچے بھی خوش ہوتے ہیں شوہر بھی خوش رہے گا بیوی بھی خوش رہے گی مگر اس سماج میں جہاں پہ عورت کو عجرت کم ملتی ہے اس سماج میں جہاں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا آپ دیکھیں کہ پاکستان میں عورتوں کو اس طرح سے بہت ساری ایسے وقت آتے ہیں کہ بلکل ڈسکارڈ کر دیا جاتا آپ دیکھیں اتنا بڑا کیس ہوا تھا مختار مائی کا ریپ کا کیس ہوا تھا جو انٹرنیشنل کیس بنا تھا اور اس کیس کو دنیا بھر میں لوگوں نے اس پر بات کی مختار مائی کے ریپسٹ آج فری کھلے پھر رہے ہیں اس کے شہر میں اور ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں دی گی تو جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے جب تک آپ اپنے معاشرے کو پرسکون اور انصاف نہیں دیں گے جب آپ اپنے سٹیزنز کو انصاف نہیں دیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے یہ معاشرے تو ہمارا تو بہت ہی بیسک جو وہ ہے ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ایک انسان سمجھا جائے عورت کو ایک برابری کے حق ملے اور یہ کہ ایسا سماج بنے جہاں پہ عورت کو جسم پہ تشدد نہ ہو اس کے دماغ پہ تشدد نہ ہو اس کو کم تر نہیں سمجھا جائے یہ ہمارے ڈیمانڈ ہیں وہ جب کام کرتی ہے تو اس کو ایکوال وہی عجرت ملنی چاہیے جو ایک مرد کو مل رہی ہے اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ پڑھ لکھ سکے ہمارے یہاں نہیں ہیں یہ حق عورت کے پاس اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اس کے جو ضرورات ہیں سہت کے لیے وہ میٹینیٹی کیر کے لیے خاص طور سے جب ماں بننے والی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ہیں عورتوں کو تو ہم تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا سماج بنے جہاں پہ عورت بھی اپنے پورے پوٹینشل کو ڈیویلپ کر سکے اور بحیثیت ایک انسان سماج میں ایک پورا حصہ لے سکے جی امیر صاحب آپ کو ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے جس قسم کی ڈیمانڈز کی جاری ہیں مجھے ایسا کچھ خاص نہیں نظر آتا ہے یقینا جہاں پہ یہ خرابیاں نظر آتی ہیں وہاں جس چیز کا تعلق ہے اگر فیملی کے اندر کوئی پرابلم ہے تو فیملی انسٹیوشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں دیگر بہت سارے عوامل کا جو ہے وہ عمل دخل اسی طریقے سے اگر آپ کا جو ہے وہ سوشیو ایکنومک سسٹم بہتر نہیں ہے اگر مختارہ مائی کے جو ریپس تھے وہ آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں جو ہے وہ اصلاحات کی ضرورت ہے ہاں بلکل تو وہ جسٹس سسٹم جو ہے وہ پھر اثر انداز ہوتا ہے نا عورت کے زندگی پر مطلب اگر آپ کو اگر مجھ کو اپنے حقوق نہیں مل رہے ہیں تو میری زندگی پر اثر انداز ہوں گے نا تو یہ پورا سسٹم ہم تو پوری سوچ کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں پورے سسٹم کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پورا ایک پدری سماج جو ہے جہاں پہ صرف مردوں کا کنٹرول ہے ہم ہم ساری چیزوں کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی حصہ لینا چاہیے سیاست میں بھی آنا چاہیے عورت کو اگر شاید عورتیں سیاست میں آ جائیں تو ہو سکتا ہے جو اتنا تشدد ہے جو اتنا وائلنس ہے ہمارے معاشرے میں جو ہم پوری ایک آمز انڈسٹی چلاتے ہیں عظیم شاہر کہاں رکھاوا ہے عورتوں کو آپ یہ عورتیں سیاست میں نہیں آ پا رہی ہیں کہاں نہیں آ پا رہی ہیں یہ جو سارا سینریو بیان کیا جا رہا ہے مجھے ایسا کچھ خاص نہیں دکھتا ہے پاکستان میں میرے خیال میں پاکستان میں ہر کسی کو عورت کو مکمل طور پر آزادی ہے آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ ہر تین منٹ پہ پاکستان میں ایک عورت مر جاتی ہے یہ آپ کو نہیں دکھتا آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ عورت کے پر چھوٹی بچی چاہے وہ تین سال کی بچی ہو تین مہینے کی بچی ہو یا اسی سال کی عورت ہو اس کا ریپ کیا جاتا ہے یہ آپ کو نہیں دکھتا آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ عورت کے پر تہذاب پھیکے مارا جاتا ہے اس کو آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ عزت کے نام سے عورت کو پتھراؤ کر کے اس کو زندہ دفنہ دیتے ہیں آپ لوگ کو یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھتی ہیں نہیں بلکل دیکھتی ہے لیکن اس کا تعلق اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے اس میں اصلاحات کی آپ کو نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نظام بہتر بنائے آپ انصاف دیں انسانوں کو برابر کا سمجھیں برابر کے حقوق دیں تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہی تو ہمارا بیسک ڈیمانڈ ہے ہماری بہن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا تعلق سنفی انتیاز کے ساتھ نہیں ہے مرد اور عورت کے انتیاز کی وجہ سے نہیں ہے یہاں تو سو بچوں کے قاتل بھی پھرتے رہے یہاں پر ملتان روڈ کے اوپر بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا ان کے قاتل بھی موجود ہیں ہر جگہ پر یہ لیکن یہ جو انتیاز ہے یہ have اور have not کا ہے یہ غریب اور امیر کا ہے یہ elite class اور جو less اور غربت کی ساتھ ساتھ امتیاز مرد اور عورت کا بھی ہے یہ بھی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ بھی ہوگا جب آنر کلنگ پہ مارا جاتا ہے تو عورت کو ہی مارا جاتا ہے نہیں مرد بھی مر رہا ہے ہر چیز اور کوئی اس کا پتسانے حال نہیں ہے اب بات یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ ان کا اور ہمارا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں پر اور میرے پر زور دے رہی ہیں میں جو ہے وہ ہم پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے میرا ہاتھ جب میری شادی ہو جائے گی تو وہ میری میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک امانت ہے میری بیوی کے لیے میں اسے غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کروں گا اسی طرح سے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیوی بھی جو ہے وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے یہ ہماری کچھ norms ہیں کچھ value سے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں گھر کے اندر موجود ہوں یہ آپ کی ذاتی choices ہیں جب آپ یہ کہیں یہ مطلب میری سوچ ہے یہ پاکستانیوں کے بڑی اکثریت کی سوچ ہے جب وہ یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے اور میرے بچے اور بچیاں کہیں ہم صبح آٹھ بجا نہیں اٹھیں گے میں کہوں نہیں آپ کے سکول کا ٹائم ہے اب آپ اس طرح کے جملے اگر لوگوں کے زبانوں پر ڈالنا چاہیں گے تو یہ زومینے جملے ہیں یہ انا کا ایک ایسا محلہ بنانے کی کوشش کریں گے جو بے بنیاد ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی خاندان ہم مولان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جسم آپ کا اپنا نہیں ہے آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے آپ تو کہیں گے نا کہ آپ کا جسم آپ کا ہے تو میرا جسم بھی میرا ہے اس میں انا کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو ایک بیسک یومن رائٹ ہے دیکھئے نا لیکن جب ماں باپ کی بات آ جائے گی تو وہ وہ وہاں پر ہم پیدا ہو جائے گا جب میہ بیوی کی بات ہو جائے گی تو پھر میرا تیرا نہیں ہے ہم بلکل ایسی بات کوئی نہیں کہہ رہے نہیں نہیں آپ بلکل خلط سمجھے ہیں ہم بلکل ایسا نہیں کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے آپ نے وضاحت کر دی اس کی وضاحت مزید ہو جانی چاہیے جی میں نے وضاحت کر دی کہ ہم انسانی بیسس پہ ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں ہم بیسک یومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں ہم یونیورسل ڈیکلیریشن آف یومن رائٹس جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی سیکس کے ہوں آپ کسی بھی مذہب کے ہوں آپ کو ایکول حقوق ہیں ہمارے کانسٹیٹوشن میں ہمارے آئین میں بھی ہم عورتوں کو برابر حقوق لکھے ہوئے ہیں تو ہم تو وہ حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے چاہیے یہ سارے حقوق جو ہماری بیسک ہیومن پنڈیمنٹل رائٹ ہے بات یہ تو بہت واضح ہوگی ان کی بھی بات اب یہ جو ناظرین ہیں یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں کس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں تک آئین اور قانون کا معاملہ وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں خواتین کے ساتھ جو انتیازات ہیں اس کے لیے بھی آئیے مل کر جد و جائد کریں پولیٹیکل سٹرگل میں خواتین موجود ہیں لیکن عام خواتین نہیں ہیں یہ تو الیک ٹیبلز کے قریب کے لوگوں کی جائنا وہ گھروں کی خواتین ہیں جو ظاہر ہے کہ جو آپ عورتوں کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ ہم اپنا ملک اپنے معاشرے کو آگے کی طرف لے جائیں آپ لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے خلاف کچھ کہنے کی کیونکہ ہم کسی ایک مرد کے خلاف نہیں کہہ رہے ہم تو پورا ایک سماج تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم ایک انصاف کرنے کی بات کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سب لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں عظیم صاحب یہ آپ کو اپنے خلاف کیوں سمجھتے ہیں یہ لوگ آپ در خیال ہے کہ یہ ان سے پوچھیں ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ عورت مارچ کے خلاف ہیں ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ابھی تو یہ آفت کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ ان کے ساتھ بوشانہ بوشانہ آپ کے مارچ جو ہے وہ ساتھ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ مکمل طور پر آپ کے خلاف ہیں عظیم صاحب کیوں خلاف ہیں نہیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے نا تو ہم تو بہت خوش ہیں کہ نہیں ہیں ہم تو بہت خوش ہے کہ نہیں ہیں ہم نے تو کہا ہے کہ آئیے ان سرچشمہ کو بند کریں جو بگاڑ کا سبب ہے جس کی وجہ سے ریپیسٹ پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے عورت پر تشدد ہو رہا ہے بالکل بالکل بلکل ان اس بھگار کو بند کرنے کی خوش نہیں کریں آپ ان لوگوں کو پانشمنٹ دیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو لوگ عورتوں کے پر تیزہ آپ دیکھتے ہیں جو عورت کو عزت کے نام سے مار دیتے ہیں ان کے ان کے خلاف آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں آپ بولے کہ ہاں ایسا ماشرہ ہے نا تینکیو جو تو ایک ہے نا کہ واقعات ہو جانا میں تو کہتا ہوں کہ واقعات سے پہلے جو اسباب ہیں مائنچٹ کو تبدیل کرنا ہے اس بیگار کے راستے کو بند کرنا ہے اس کی نشاندہ ہی کرنی ہے اگر ہم ملجول کر کریں گے تو وہ آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے اور دوسری بات انہوں نے واضح کر دی کہ ایک دماغ بنانا چاہتے ہیں خاندان بنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی جو ہے وہ کسی کے اوپر نہیں چلانا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ان چاری چیزوں کو اپنے آئینہ آئینہ آنے والے مرضی واضح کر دیں اور اس طرح کوئی کچھ میسیج نہ جائے جو کچھلی دفعہ گیا ہے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ان کے لیے بھی ہمارے لیے نہیں عزیم صاحب وہ اس میسیج کو جو ہے وہ جو گیا ہے اس کو تو جیسٹیفائیڈ کر رہی ہیں یہ پوری طرح جس پہ آپ کو اپجیکشن نہیں نہیں انہوں نے کچھ واضح آج کر دیا ہے نا اب جو انہوں نے آپ کے سامنے واضح کیا مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ یہ اس مارس کے اندر مزید واضح کر دیں گی جب یہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سماج بنانا چاہتے ہیں ہم خاندان کو اکٹا دیکھنا چاہتے ہیں ہم عورت کی ترقی بہتر بنانا چاہتے ہیں اور بگار کے سرچشموں کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ان کا درمیان پھر کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا جی شیمہ کریمانی صاحبہ آپ جو ہے وہ اس دفعہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے وہ مارس کرنے جا رہی ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ضرور مارس کریں ہمیں کیوں اتراز ہوگا ہاں تو ٹھیک ہے بالکل کریں ہم تو خوش ہیں ہم جیسے میں نے کہا ہم جن چیزوں کے خلاف ہیں وہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ہم خلاف ہیں کہ آپ ہمارے جسم کے تشدد کریں ہم خلاف ہیں کہ آپ ہمارے دماغوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ہم ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں کہ فریق ہو مرد و عورت کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو انسان سمجھیں ہم چاہتے ہیں ہم کو برابر کا انسان سمجھیں برابر کا شہری سمجھیں اور جو حقوق آپ کے ہیں وہ حقوق ہمارے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سب کے اگر ساتھ ہیں تو سب ساتھ ہیں اس میں تو بہت اچھی بات ہے کوئی تکلیف نہیں ہے جی عظیم صاحب پھر کوئی لائے عمل آپ جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس دفعہ عورت مارچ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اپنا کوئی سسٹم جو ہے وہ آرگنائز کریں گے جی میں میں تو شروع میں اذ کر دی تھی کہ پاکستان میں کراچی لاہور اسلام آباد ملتان کوئیتہ ہر جگہ پر آٹھ تاریخ کو جماعت اسلامی کے حلق ہے خواتین کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر یہ واق ہونے جا رہی ہے یہ دو مختلف قسم کی مارچز ہمارے سامنے آئیں گی نا عظیم صاحب ایک تو یہ ہوگی کہ مکمل طور پہ آپ کہہ لیں کہ وہ برقہ پوش خواتین جو ہے وہ مارچ کر رہی ہوں گی دوسری طرف جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ویسٹرین انفلوینس کا ایک امپریشن آئے گا کہ ہمارے ہمارے اندر ہر طرح ایک جگہ ہو کے کیوں نہیں کی جاتی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی اگر ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کیونکہ ہم کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہیں ہم عورتیں ہیں ہم اس ملک کی عورتیں ہیں جو اپنے اپنے حق کے لیے کھڑی ہیں ہم کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہیں ہم کوئی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ہم ایک گروپ آپ عورتیں ہیں کلیکٹیو ہیں ہم اس ملک کی عورتیں ہیں ہم عورتیں ہیں جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہیں جو ہمارے ساتھ چلتا ہے وہ ضرور چلے ہمارے ساتھ اور ہم اپنے حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گی آواز اٹھاتی رہیں گی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کو انصاف نہیں ملتا ہے ایک چیز تھوڑی سی واضح کیجئے گا ٹائم بڑا مختصر ہے کہ پاکستان کی جو سوشل ویلیوز ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو جب آپ اورگنائز کر رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو کلچر ہے اس کا جو سوشل ویلیوز ہیں تو ہم معاف کیجئے گا جو بھی سماج ہوتا ہے وہ اپنے سوشل ویلیوز خود بناتا ہے ہمارے یہاں جو سوشل ویلیوز ابھی بنے ہوئے ہیں وہ ہم کو ایکسیپٹبل نہیں ہیں یہ سوشل ویلیوز کے آپ قتل کرنے عورت کو آپ دفنا دیں زندہ عورت کو آپ جب دل چاہے اس کو طلاق لے دیں جب دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھا لیں یہ سوشل ویلیوز ہمیں ایکسیپٹبل نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نئے سوشل ویلیوز بنائے ہم ایکسیس کم ہیں لیکن ایسا بھی اسی معاشرے میں ہوا ہے کہ خواتین کے ہاتھوں جو ہے وہ مرد حضرات کے کٹے وے پردے جو ہے وہ ڈی فریزر سے ملے ہیں مطلب یہ اوورال جب خرابی کی بات ہوتی ہے تو ایک انسیڈنٹ لے لیتے ہیں یہ تو غلط بات ہے دیکھیں یہ میڈیا کا طریقہ بہت ہی غلط ہے میں آپ کو اس وقت جو ذکر کر رہا ہوں وہ آپ کو کر رہا ہوں معاشرے کی خرابی کی اگر خرابی ہے تو نہ صرف مردوں میں بلکہ وہ آپ کو دوسری طرف بھی مل سکتی ہے آپ وہ ساری باتیں نہیں کرتے جو عورتوں کے ساتھ مستخل ہو رہے ہیں جو روزانہ آپ اخباروں پاک کے لیے کہ ایکسیڈنٹ عورتوں کے خلاف ہو رہے ہیں اس پہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں میں بلکہ کر رہا ہوں میں باستی خرابی کی ہو اور بات کر رہا ہوں یہ بلکہ اسی طرح سے ہو رہا ہے جیسے کہ عورت مارچ میں ایک پوسٹر کو لے کر کے پوری دنیا جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک پوسٹر کیا ہم کوئی پولیس ٹیٹ ہیں کیا ہم پولیس کریں گے اپنے بینرز کو یا ناروں کو یا ہم سنٹر کریں گے شکریہ شیمہ گریمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ہے امیر العظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی جو معاشرتی خرابیاں موجود ہیں ان کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے اور نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے یا اوورال بہاشرے کے لیے اس وقت بنیادی ضرورت ہے کہ چیزوں میں آپ کے سسٹم میں جو ہے وہ اصلاحات کی جائیں جس کا بڑا ایک فقدان بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے ان دانے والے جنہوں میں دیکھتے ہیں عورت مار جو ہے وہ اب کیسے جو ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے اور کیسے اس کے بعد اس کے ریپرگیشنز کیا ہوتے ہیں پروگرام کا وقت اپنے اختصام کو موجودتا ہے منصور خان کو اجازت دیجئے اسلام موسیقی